سج گئی دوستو بزر میں نوری ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں آج موسم موسم آج موسم ہے کتنا سہانا میرے سرکار آئے ہوئے ہیں کسی شاہد نے کہا ہے ہمارا خصورت شیر ہے نسار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول نسار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں اور ملاد کے اوپر میں جو لوگ ملاد محفل سجاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں اس کا انتظام کرتے ہیں شاعر کہتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں مرد ملاد النبی کے اوپر ایک اور شیخ آپ سب کی خوبصورت سماتوں کی دیریس تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں شاعر کہتے ہیں ایک پلے میں وہ دونوں ایک پلے میں وہ ایک ایک پلے میں وہ ایک دونوں عیدوں سے ہیں افضل ایت بلاد النبی دونوں عیدوں سے ہیں افضل ایت بلاد النبی حضرت کے راب ہم نے آپ سب کی روبرو خورآن مقدس کی آیتِ قریب آمان آیتِ قریب آمان میرے سے خوش اس کے ٹپڑے تلاوت کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی اور آپ سب بھی سننے کی سعادت حاصل کی فَقَدِ سَمْسَكَ بِالْعُلْوَةِ الْغُذْقَانَ فِي خَامَ لَحَا اس کا ترجمہ ہے اس نے مضبوط گرہ تھامی لَن فِي سَمْعَلَحَا جسے کبھی کھلنا نہیں ہے اللہ سمیعن علیہ اور اللہ سننے والا جاننے والا جس کا ترجمہ جو ہم نے آپ سب کے سامنے پیش دیا عزیزہ نے ملے دیر صلی اللہ علیہ یہ ہم سب کی یہ بہت باری سعادت کی بات ہے خوش قسمت کی بات ہے کہ ہم لوگ کسی دنیا دار کے ملاد کے لئے یہاں بیٹھے نہیں بلکہ نائبِ فروردگار کی ملاد کے لئے بیٹھے ہیں حضرات ایک حدیث آپ سب کے روبرو آپ سب کے کالوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرنا حضرت قدادہ کہتے ہیں اور ابھی قدادہ قَالَ صُوِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّهُ اَنْ سَوْمِلْ اِسْنَائِ فَقَالَ فِيهِ وَلِدْتُ وَفِيهِ وَلِدْتُ وَفِيهِ انْزِلَ عَلَيْهِ جو لوگ کہتے ہیں جو لوگ کا یاقیدہ ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ملادِ مسحا حضر کی عامد کے اوپر میں جو ملاد بناتے ہو وہ کہاں لیکھتا ہوا ہے لیکن اس حضیث میں اللہ کے رسول نے خود اپنا ملاد بنایا حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سوال گیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کے دیرے کہ ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں اس روزہ کا کیا معاملات ہے کیوں روزہ رکھتے ہیں پوچھا گیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا اللہ کے رسول نے فرمایا میں پیر کے دیر روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری بلادت ہوئی ہے اور اسی دن قرآن پاک کی آیتوں کا نظل اسی دن مجھ پر ہوا ہے تو اس حدیث سے کیا سمج میں آیا کہ اللہ کے رسول نے اپنا میلاد اپنی ولادت خود ذکر فرمایا اور خود منایا تو جو لوگ میلاد کے اوپر میں میلاد کے تعلق سے گمان جس کا غلط ہے خیال فاسد ہے جو فتوہ یہ دیتے ہیں کہ ملاد مصطفیٰ مانانا جائز نہیں ہے ملاد مصطفیٰ مانانا فیر کا ہے یہ بید آتھا ہے تو ایسو کو کہو تم اپنے فتوے اپنے جیب میں رکھو ہمیں تو ملاد کے اوپر میں حضور کی حدیث ثابت ہے حضور کی حدیث سے ثابت ہے ہم ایسی کے فتووں کو نہیں مانیں گے بلکہ ہم ملاد کے اوپر میں جو حضور نے فرمایا ہم حضور کی حدیث کو مانیں گے بہت ساری باتیں کہنا ہے اور بہت ساری باتیں پڑھ کے آیا اور بہت ساری باتیں سماتوں پہنچانے کے لئے انشاءاللہ مقررہ پر اپنا بیان ختم کر دوں گا یہ آیت کریمہ جو ہے مضبوط رسی مضبوط گرہ جسے کبھی کھلنا نہیں ہے یہ مضبوط رسی اور مضبوط گرہ جو ہے یہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مرات ہے یعنی اس آیت میں حرفوں سے جو سمج میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرسی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرات ہے کہ حضور اکرسی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مضبوط رسی کی مثل ہے جو ہم جیسوں کو نیچوں سے اوپر تک پہنچانے کے لئے تشکل ہے یا ایسی مضبوط رسی ہے یا ایسی مستحقم رسی ہے جس رسی کو جس گرہ کو دنیا میں تھامنے تھامیں گے تو یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا قبروں میں تھامیں گے تو قبروں میں بھی راحت مل جائے گی حشر میں بھی راحت ملے گی پھل سراک پر نجات ملے گی اور اسی مضبوط رسی کو پکر کر جندت میں بھی داخل ہو جائے گا تو مضبوط رسی مضبوط گرہ مستحقم گرہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے ذات اسی مضبوط رسی کو حضرت آدم نے مانا اسی مضبوط رسی کے تعلق سے کئی ہزار سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام یہ جو مجلیز آئے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آمری قاضی پر ہو رہا ہے یہ ملان یہ مجلس اب کی نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے خود بنایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو کہ تربیت بھی دیتے رہے اور تعلیم بھی دیتے رہے حضرت آدم علیہ السلام کے اولادوں نے مجلس بلاد کا انقاد اپنے زمانے میں کیا یہ اور بات ہے مختلف طریقوں سے مختلف زمانوں میں ملاد مصطفیٰ کا انقاد اعتمام ہوا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں اللہ نے جب روح ڈالی جب روح ڈالی تو آپ کی نظر نگاہ ساقع عرش پر پڑتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ عرش کے تخت پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تو عزت آدم نے عرضت کیا اے اللہ تو نے اپنے نام کے ذات کس کا نام ملا کیا لکھا ہے اپنے نام کے ذات میں کس کا نام ذکر کیا ہے کس کا نام لکھا ہے کون ہے وہاں محمد تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائے آدم یہ میرا محبوب ہے یہ میرا محبوب ہے وہ تمہارے اولاد میں پچھلے پیغمبر ہوں گے کیا ہوں گے تمہارے اولاد میں پچھلے پیغمبر ہوں گے اور ان کا ذکر کرنا جب بھی میرا ذکر کرنا میرے محبوب کا ذکر کرنا اے آدم سنو لا الہ محمد ما خلقتکا ولا عمتن ولا سمان اے آدم اگر میں محمد کو پیدا نہیں کرتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہیں کرتا اور تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا تو یہ جو دنیا ہے یہ زمین بری یہ آسمان بنا یہ سورج بنا یہ چاند بنا سب مصطفا کا صدقہ ہے اگر مصطفا نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی یہ جنت کی بہاں ہے یہ دو سرس یہ کائنات یہ ساتو زمین یہ ساتو آسمان عرش پرسی کچھ بھی نہیں ہوتا یہ صدقہ مصطفا کا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقہ اس دنیا کو پیدا پڑا اور حضرت عادم علیہ السلام کہ جب وصال کا وقت تو خریب آئے جب آزرنا سے رخصت کا وقت خریب ہوا تو آپ نے حضرت در اپنے بیٹے حضرت شیس کو خریب کیا اور وسیعت کیا اے میرے بیٹے سنو آپ میرے وصال کا وقت تو خریب ہوئی اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں میرے بعد تو ہی خلیفہ ہوگا میرے بعد تو ہی نائی میرا بنے گا ایسا کرنا کہ میں جب میری نگاہ آنکھ کھلی تھی اور میں نے جب عرش پر دیکھا تھا تو ایک نام محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام کا دیکھا تھا ایسا کرنا جب تم جب بھی خدا کا ذکر کرو گے ساتھ ساتھ میں مصطفیٰ محمد عربی کا بھی ذکر کرتا کیونکہ اس لیے حضرت عادم کرتے ہیں میرے بیٹے یہ اوروائے غصطہ کوئی اور نہیں اور وطل غصطہ محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام کی رات باپ ہے بیٹا بھی نبی ہے ذکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کر رہا ہے عزیز حضرت اللہ علیہ السلام ہر زمانے میں میرے نبی کا ذکر ہوا ہے میرے نبی کی بلادت کا تذکرہ ہوا ہے حضرت آدم نے اپنے زمانے میں کیا حضرت عفیس نے کیے حضرت نو نے کیے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ ایساس تمام نبیوں نے اپنے اپنے دور میں میرے نبی کا ذکر کیا ہے یہ حد تک کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ کی نبی سے پہلے پہلے پہ سو ستر سال پہلے حضرت عفیس علیہ السلام میں دنیا میں آئے اور جب آب آئے قرآن کہتا ہے رسول مبشر یا ختم مباد اسمہ احمد اپنی قوم کو آپ جوا کر کے کہتے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا میرے بعد ایک رسول آئے گا جن کا نام اس میں گرام احمد ہوگا کیا ہوگا وہ بشارت دے رہے اپنی قوم کو اپنے ماننے والوں کو وہ بشارت دے رہے تو آپ اتا ذکریں کہ حضرت عفیس علیہ السلام حضور ابھی آئے نہیں ہے حضور کی تشریف ابھی عمری ہوئی نہیں ہے سارے پاس سو سال پہلے حضور کی تشریف عمری کا ذکر حضرت عفیس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس کر رہا ہے تو ملاد او زمان ہر نبیوں نے بنایا ہے ہر نبی نے بنایا ہے لیکن طریقے سب کے الگ الگتے مختلف طریقے ہیں روایت ہمیں آتا ہے حضرت عرباز بن ساریہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشاہد پر آئے کہ جب آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کی منزل تے کر رہے تھے آب و گل کی منزل تے کر رہے تھے میں عصبت بھی نبی تھا کیا تھا عرباز بن ساریہ کہتا ہے میں اس سب سے بھی نبی تھا اور یہاں تک کہ میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں عبراہیت کی دعا ہوں اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میرے ولادت کے وقت دیکھا ایک نور سائن ہوا جس نور کی روشوں سے میں نے ملک شام کے تمام محلات کو دیکھتے دعا و اندازہ کریں اسی کو تو ملاد کہتے ہیں جو حضور خود اپنے ملاد اور اپنی ولادت کا تذکرہ خود اپنے زبانِ اقدس سے پھروا رہا ہے عزیزان بلدی اسلام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو برشوہان عزمنتوں اور فضیلتوں سے نباز آئے جیسا میرے نبی کا حسن ہے ایسا حسن کسی کا نہیں ہے جیسا میرے نبی کا چہرہ مبارکہ ہے ویسا کسی کا نہیں ہے اور ظاہر سے مان ہے ہوتا بھی کیسے کہ اللہ نے بنایا ہی نہیں حضرت نو علیہ السلام آپ کے ذریعے سے جنہوں نے ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یعنی جو توفان آیا تو اللہ نے ان ایمانداروں کو بچا لیا توفانیوں سے بر کوہنے سے کیا کر لیا بچا لیا کشتی نو کی بھی اللہ نے حفاظت کی یہ اللہ نے عزت اور عزت سے حضرت نو علیہ السلام کو نہ ہوگا لیکن حضرت نو سے زیادہ عزت حضرت نو سے زیادہ فضیلت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دریا کے کنارے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آنا ہوا گزر ہوئا وہ اکرمہ بیجیل کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اگر آپ سچی اللہ کے نوی ہیں تو ایسا کریں کہ اس پار میں جو پتھر دیکھ رہا ہے پانی کے اس پار دریا کے اس پار میں جو پتھر دیکھ رہا ہے آپ اس پتھر کو حکم دیجئے کہ وہ پانی پر تیرتا ہوا آپ کے پاس آجائے کیا آجائے پانی پر تیرتا ہوا آپ کے پاس آجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اس کنار پر جو پتھر تھا اس کو اشارہ کیا ہے اس پتھر کو وہ پتھر اپنی جگہ سے ہے وہ کھڑا اور رہا پانی پر تیرتا ہوا آپ اس صفحہ کریم کے بارے گاہ اور کلمہ پڑھا اس پتھر میں اور کلمہ ابھی جہل نے دیکھا اور پھر اللہ کے ربی نے ارشاد فرمائے اکرامہ بس اتنا کافی ہے تو اکرامہ کہتا ہے یا رسول اللہ اب اس پتھر کو حکم دیجئے کہ پھر یہ یہاں سے واپس پانی پر تیرتا ہوا اپنی جگہ پر جا کر کے کھڑا ہو جائے اللہ کے رسول نے اس پتھر کو حکم دیا پتھر جہاں سے تمہارے ہو وہی واپس چلے جاؤ بھیوارتوں میں آتا ہے مہتیس عبداللہ تیہل میں کہتا ہے کہ اکرامہ ابو جہل نے جب اللہ کے ربی سے یہ کہا کہ پتھر کو حکم دیجئے گا پتھر پیچھے وہ آپس پانی پر تیرتا ہوا اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جائے اللہ کے ربی نے ارشاد برمایا وہ پتھر پانی پر تیرتا ہوا آپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا اب کہنے دیا جائے کہ لگڑی کا لگڑی کی کشتی ہو اور پانی پر تیرے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے پتھر کا پانی پر تیرنا لگڑی کی کشتی کے پانی پر تیرنے سے زیادہ عجیب چیز ہے کیونکہ لگڑی پانی پر تیر تاہیے لیکن پتھر پانی پر تیرتا نہیں پتھر کو ڈالیں گے تو پتھر ٹوپ جائے گا لیکن مصطفیٰ کا حکم تھا اشارہ تھا پتھر کو پتھر دوبا نہیں بلکہ تیرتا ہوا مصطفیٰ کی بارک آگیا تو بتائیے حضرت نوح سے زیادہ عزبت فضلت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا کی نہیں کیا بھوایتوں میں آتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ موجزے دیئے کچھ نہ کچھ کسی کو ایک موجزہ دیا اللہ نے کسی کو دو دیا کسی کو تیر مفسرین کہتے ہیں سب سے زیادہ اگر اللہ نے نبیوں میں میرے نبی کے علاوے میں موجزے اگر کسی کو دیئے ہیں تو حضرت نوح صالح کون ہے موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے موجزے عطا کیے نو نو موجزے اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیے ان کے علاوہ اور کسی کو ان سے زیادہ نہیں سوائے میرے نبی کے ان کو نو موجزے کسی کو ہے کسی کو دو سب سے زیادہ نو لیکن میرے نبی کا موجزہ سب سے بڑا یہ ہے کہ نبی کے وقت سلے کر کے قیامت تک قرآن خ Period کے بڑا موجزہ اور قرآن میں آپ سب کے علم میں اعزاب کے لئے بتا دوں کہ قرآن میں کل آیت کل نہیں ہے معلوم آپ سب کو چھ ہزار چھ سو چھانسٹ آئے چھ ہزار چھ سو چھانسٹ مفسرات کرتے ہیں کہ ہر ایک آیت میرے نبی کا موجزہ ہے ہر ایک آیت میرے نبی کا موجزہ ہے تو معلوم ہوا یہی چھ ہزار چھ سو چھانسٹ موجزے اللہ کے نبی کے ہوئے پھر چھانسٹ کو دو ٹپڑے کرنا میرے نبی کا موجزہ ہے سورج کو لوٹا دینا میرے نبی کا موجزہ ہے سوکھی نکڑیوں کو بے چھانسٹ پتھروں سے کلما پڑھا لینا یہ بھی میرے نبی کا موجزہ ہے ہزار کو ہزار نے میرے نبی کو سلام کیا پیڑوں نے میرے نبی کو سستا کیا یہ سب میرے نبی کا موجزہ ہے روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتا ہے حضرت علی روایت کرتے ہیں جب میں مکہ مکرمہ سے اعلانی نبوہ سے پہلے کب؟ اعلانی نبوہ سے پہلے جب میں مکہ مکرمہ سے وزیرے کے مکہ مکرمہ کے پتھرین علاقے سے گزرتا تھا تو وہاں کے پتھروں سے وہاں کے پتھروں سے آواز آتی تھی السلام علی رسول اللہ اللہ کے نبی اعلانی نبوہ سے پہلے جو پتھر اللہ کے نبی کو سلام عرض کر رہا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پتر کو پہچا لاؤں اب مجھے کہنے دیا جائے جب کتھر اللہ کے نبی کو سلام پڑتا ہے اللہ کے نبی اس پتر کو پہچا لاؤں جو امت ہی اس جنہ میں مصطفیٰ کو سلام کرتے محشن کے بیدار میں اپنی نبی اپنی نبی پہچا لاؤں عزیز آنے ملت اسلام اگر ہم یہاں سلام پڑھا ہے نبی پر تو کیا حضور نہیں پہچانیں گے پتھر اگر سلام پڑھے نبی پر پتھر اگر درود بھیجے نبی پر تو حضور پتھر کو پہچان رہا ہے اِنِّ لَوَا رِ فُلَا حَجْرَمْ بِمَكْحَا تو جب پتھر کے سلام کو حضور پہچان رہا ہے اور پھر اگر قومتی عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہِ رسالت میں درود و سلام پڑھے تو کیا محشر کی میدان میں اللہ کی محبوب بھل جائے گا ایسا ہوگا ہی ہے عزیز عالم اللہ ایک روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد برماتے ہیں کہ محشر کا میدان قائم ہوگا اور لوگ آپس میں کیا کریں گے جھگڑا کریں گے جھگڑا کریں گے شفاعت کے بارے میں شفاعت کے تعلق سے کہ محشر کا میدان یہ سورج جس کو دیکھ رہے ہیں یہ زمین سے نو کروڑ انتیس لاغ مل کی دوری پر یہ سورج ہے لیکن اس کی تپیش آزمی اگر میجون کے مہینے میں ہم اور آپ نکلے تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ دو کھڑوڑ مل اگر نیچے آ جائیں ابھی تو انتیس کھڑوڑ ہے تو یہ سارے زمین چل جائے گی لوگ چل جائیں گے اس کی تپیش کو برداشت نہیں کرتے ہیں لیکن وہ سوانیزے پر سورج ہوگا محشر کا میدان قائم ہے سارے لوگ اس وقت شفاعت کے تعلق سے آپس میں جھگڑیں گے مشورہ ہوگا چلتے ہم حضرت آدم کے پاس ہم حضرت آدم کے پاس جائیں گے اے آدم ہماری نصر آپ سے چلی ہے آپ عبد البشر ہیں آپ انسانوں خریانتی ہیں تھائیں آپ ہم آدمی اس لیے کہ آپ کے اولاد ہیں ہم بشر اس لیے کہلاتے ہیں آپ سے ہماری نصر چلی ہے اے آدم ہماری شفاعت کیجئے آپ کے اولاد ہیں آپ کی ضروریت ہیں حضرت آدم کہیں گے لس طول میں اس کے لیے نہیں گئے اِسْمُ الْحَمُ 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 الْحِمُ الْحَمُ 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 الْحُمُ الْحُمُ الْحَمُ 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 الْحُمُ الْحَمُ 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 ال ایسیٰ کے پاس بھیجیں گے لسٹالہاج جواب تیرا ہے اور پتا پتا رہے مہمدین میں اس لئے نہیں ہوں تم محمد عربی کے پاس جاؤ تم محمد عربی کے پاس جاؤ سب حشن کے میتان میں بے کسو پیارو مددگار جو آدف جو پاس جواب مل گیا جب جواب آدف سے مل گیا انکار کر دیا حضرت عیسیٰ نے انکار کر دیا حضرت موسائیٰ نے انکار کر دیا جب ہم پہنچیں گے حضرت محمد عربی کے پاس تو وہ گائیں گے عنا لہا وہ گائیں گے عنا لہا میں اس کے لیے ہوں میں اس کے لیے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشن کا میتان قائم ہے سب حیران ہوں گے پریشان ہوں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی ویچے سساریز ہو جائے گی سساریز ربی حملی امت لی ربی حملی امت لی اے میرے رب میری امت کو بخش دی میری امت کو بخش دی لیتا سے آواز آئے گی عرفہ یا محمد عرفہ یا محمد کل چھتا وشوات و شفا اے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کی جائے گی جو عمش روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی امتوں کی شفاعت فرمائیں گے محشد کے مہتان میں ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی ہر ایک کو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی بیٹے کو اپنی فکر ہوگی ماں کو اپنی فکر ہوگی خوز کو اپنی فکر ہوگی خود کو اپنی فکر ہوگی نبی کو اپنی فکر ہوگی لیکن میرے نبی کو اپنی فکر نہیں اگر محشر پہ کسی بھی فکر ہوگی تو مصطفیٰ کو اپنی امتوں کی فکر ہوگی سب نبی حضرت آدم کہیں گے اے اللہ جلد سے جلد میرا حساب لے لیا جائے اور میرے مجھے اس آمال کا بدلہ عطا کر دیا جائے سب نبی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ سب سے پہلے میری امتوں کو بخش دے سب سے پہلے میری امتوں کو بخش دے یہ کسی کی زمان سے نہیں اگر یہ امتوں کی زمان سے علفاظ نکلیں گے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے اگر کسی کی زمان مبارک سے علفاظ نکلیں گے تو مصطفیٰ قریب کے زمان مبارک سے علفاظ نکلیں گے اے اللہ میری امتوں کو بخش دے معلوم یہ ہوا کہ امتوں کی بخش مصطفیٰ کی رضا ہے امتوں کی پخش میرے نبی کی رضا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ بِالعُوبَتِّ الْغُسْنَ لَنُسِ سَامَ لَهَا اللہ کے نبی کی جو ذات ہے وہ مضبوط گراہ ہے جسے کبھی کھلا نہیں ہے جسے کبھی کھلا نہیں ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ روایتوں میں آتا ہے ایک بات بتائیں گے ہم اور آپ ایکسان ہیں اور ہر انسان کے لئے ضروری ہے چار چیزوں کا ہو کتنے چیزوں کا چار چیزیں انسان کے اندر میں ضروری ہے اگر وہ چار چیزیں نہ ہو تو وہ انسان ہوگا ہی چار چیزیں آر پانی مٹی اور ہوا انہی چار چیزوں سے جس کا وجود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسان وہ ہوتا ہے بشر تو بشر کیلئے آر بھی ضروری ہے مٹی بھی ضروری ہے پانی بھی ضروری ہے ہوا بھی ضروری ہے انہی چار چیزوں سے بشر بنا لیکن جو آنکھ سے پہلے ہو جو پاہی سے پہلے ہو جو مٹھی سے پہلے ہو جو ہوا سے پہلے ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا آپ کا ان چار چیزوں کا وجود بھی کسی کے ذریعے ہوا ہے کسی کے تفیل اس کا وجود بھی ہوا ہے آنکھ بھی کیونکہ اللہ کی نبی نے افتاد فرمایا میں اللہ کی نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہیں تو زمین بھی مخلوق ہے آسمان بھی مخلوق ہے آنکھ بھی مخلوق ہے ہوا بھی مخلوق ہے پانی بھی مخلوق ہے مٹھی بھی مخلوق ہے اور یہ ساری چیز اللہ کے نبی کے نور سے بڑھایا گیا تو جب آنکھ سے پہلے کسی کا وجود ہو ہوا سے پہلے کسی کا وجود ہو پانی سے پہلے کسی کا وجود ہو تو وہ بشر کیسے ہو؟ وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آدم میرے مصطفیٰ کے ست کے پیدا کیا گیا ہے پانی میرے مصطفیٰ کے ست کے بنایا گیا ہے ہوا میرے مصطفیٰ کے ست کے پیدا کیا گیا ہے پانی کو مصطفیٰ کے ست کے بنایا گیا ہے حضرت آدم سے پوچھو اے آدم ایک بات بتاؤ میرے نبی سے تمہارا کیا رشتہ ہے سرہ یہ بتاؤ میرے نبی سے تمہارا کیا رشتہ ہے تو حضرت آدم کہیں گے جو میری نقلم ہے وہی میری اصلہ ہے اس گل کی یاد میں یہ صدا عبدالبشا کی ہے حضرت عادت کا کہنے کا مطلب یہ ہے اے لوگوں کائنات کی جو کلشن کائنات کی اولین فصل فہری کا نام مصطفی ہے اس کائنات میں سب سے پہلے وجود جو ہے وہ مصطفی کی ذات کا وجود ہے یعنی مصطفی سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے جو کچھ ہے وہ سب مصطفی کے بارے ہیں بِالعُلْوَةِ الْحُسْبَالَ بِالْسَابَ الْحَابِ عزیز آرم اللہِ اسلامیہ اللہ کے محبوب کی ذات یہ مضبوط گرہ ہے جسے کبھی کھلا نہیں ہے اسی مضبوط گرہ کو اتھاب کر کے کوئی ابو بکر صدیق بن گئے کوئی عمر فاروق کے عاظم بن گئے کوئی حضرت عثمانِ گنی بن گئے کوئی مولا علی مشکل خوشاں بن گئے کوئی غوثِ عاظم بن گئے تو کوئی حضرت خویہ غی نماز بن گئے کوئی امام عشق کا محبت عالی حضرت کنزل کرامہ نقشہ امام عدرسان بن گئے عزیزانِ ملتِ اسلامیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں بہت بہت خوش نصیب ہیں اور ملاد منانا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے اور نبیوں کی بھی سنت ہے اور ہر زمانے میں محدثی مفسرین اور مفکرین محققین نے اپنے اپنی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منایا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیان انہی چند کالیبات کے ساتھ ہم اپنی مفتو ختم کرتوں علیہ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ورکاتو